ہائے گائز آج ہم لیکچر نمبر 105 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس میں میں آپ کو ڈیٹ اینڈ ٹائم کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عفیصت جب ڈکٹیشن دے رہا ہوتا ہے تو اس کے سٹینو کو یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ہم نے ڈیٹ کیسے لکھنی ہے یا اس کا ٹائم کیسے لکھنا ہے تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ ایک لیکچر بنا دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے آج ہم ڈیٹ اور ٹائم کو ڈسکس کریں گے تو آپ نے یہ لیکچر شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے اور اس کی پریکٹس بار بار بول کر کرنی ہے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کے بعد کسی اور پریکٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آئیے بورڈ پہ ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس منتھ ہے فرسٹ جنوری فرسٹ کے لیے ہم نے یہ شورٹ فارم پڑھی ہوئی فرسٹ کی اور ساتھ میں ہم نے کیا کرنا ہے جے اور اینڈ لکھ دینا ہے جنوری کے لیے یہ فرسٹ جنوری کی آؤٹلائن بن جائے گی اگر ہم نے فرسٹ فیبرری لکھنا ہو تو فرسٹ لکھ کر ایف اور بی لکھ دیں گے اور نیچے کیپٹل سائن لگائیں گے لیٹر تاکہ ایف بڑا لکھنے کے لیے یہ بن جائے گا فرسٹ فیبرری نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے سیکنڈ مارچ سیکنڈ مارچ سیکنڈ لکھ کے ایس اور کے اور انڈی کے لیے ان اور مارچ کے لیے ایم رے اور چے کا سٹوک ہے یہ مارچ بن گیا اور ایم بڑا لکھنے کے لیے ہم نے کیپٹل لیٹر نیچے اس کا سائن بنا دیا ہے یہ بن گیا سیکنڈ مارچ اگر ہم نے فیفت ایپریل لکھنا ہو یا کوئی بھی ڈیر لکھنی ہو تو ہم فیفت کا ایتھ لگائیں گے ایف کے ساتھ فائیو ڈیجٹ کے ساتھ اور ایپریل کے لیے ایپریل کے لیے یہ لکھ دیں گے یہ بن جائے گا فیفت ایپریل نیچٹ ہماری جو ورڈ ہے تھارڈ جون اگر ہم نے تھارڈ لکھنا ہو تو اس طرح لکھیں گے تھارڈ ہاف کریں گے اور جون کے لیے ہم کیا کریں گے جے اور ان کا ہوک بنا دیں گے اور نیچے کپٹر لیٹرل کا سائن بنائیں گے تھرڈ جون کے لیے نیکس وارڈ ہے ٹوانٹی تھارڈ میں ٹوانٹی تھارڈ میں ٹوانٹی کون سی ہے ٹوانٹی فرسٹ ٹوانٹی فرسٹ کے لیے ٹوانٹی لکھ ٹوانٹی ون فرسٹ ایسٹی لکھ دیں گے اور جون کے لیے ہم جے این لکھتے ہیں یہ بن جائے گا ٹوانٹی فرسٹ جون کی آوٹ لائن عزیز ضربہ ٹائم کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دوسرا پارٹ اس کا ٹائم کا ہے یہ ٹائم ہمارے پاس ہے سکس او کلاک اگر ہم نے لکھنا ہوں سکس او کلاک تو ہم کیا کریں گے سکس او کلاک سکس لے کر سکس کا ڈیجٹ لے کر او کلاک سکس او کلاک اس طرح کر ہم نے لکھنا ہو سترہ سو آرز سترہ سو آرز تو سیون سو سیون ہنڈرڈ ہم لکھ کر یہ آرز کے لیے آر اور ایس لگا دیں گے یہ سترہ سو آرز کی آوٹ لائن بن جائے گی اس طرح دس سو تیس آرز یعنی ٹین تھارٹی آرز لکھ کر آرز کے لیے آر ایس لکھ دیں گے یہ ٹین تھارٹی آرز بن جائے گا نیکسٹ اگر اور ہم نے لکھنا ہو سیون اے ایم سیون کا ڈیجٹ ڈال کے اے ایم کے لیے ہم ایم کو اور یہ x لگاتے ہیں اے ایم کے لیے ایم ہوتا ہے انٹی مری مریڈیم انٹیں مریڈیم یعنی کہ تلو ہونے کا وقت نیکسٹ ہے 5 پی ایم 5 پی ایم میں ہم کیا کرنے 5 لے کر پی اور ایم کا سٹروک لے کر دیں گے اور یہ x لگا دوں گے پی ایم کے لیے اور پی ایم جو ہوتا ہے目 مریڈیم یعنی کہ غروب ہونے کا وقت ہے عزیز طلبہ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈیٹ اینڈ ٹائم کو ڈسکس کیا ہے کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر تھا آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کی آپ نے بار بار بول کر پریکٹس کرنی ہے اور اگر آپ بار بار بول کر پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ کبھی نہیں بھولے گا اللہ حافظ